بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ بفضل خدا خیر خریہ سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مٹن کے چپلی کباب بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور یہ تقریباً سب کی ہی ہرتل عزیز ڈش ہے یہ اوریجنل جو پشابری کباب کا ہے طریقہ وہ میں آپ کو سکھاؤں گی تو بڑے ہی مزیدار اور سوفٹ قسم کے یہ بنے ہیں کباب تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھ لیا کریں تاکہ جو ساتھ ساتھ مسالہ جاتے ہیں وہ آپ سب نوٹ کر لیں اور پھر اسی طریقے پر بنا سکیں تو ویورز سب سے پہلے دیکھتے ہیں انگریڈنٹس ایک کلو سے تھوڑا زیادہ لیا ہے میں نے کیمہ کیمے کو آپ چاہیں تو دھوکی اس ٹینر میں ڈال دیں لیکن اس کو چار پانچ کھنٹے کے لیے رکھنا پڑے گا تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو جائیں گے سبس مسالے آٹھ لے لیے ہیں میں نے میڈیوم سائز کی انین اور تقریباً آٹھ نو ہے یہ سبس مرچیں مسالوں کو دھوکے رکھ لیں ان کو ہم چپٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک ہینڈ فول سے تھوڑا کم ہی ہے یہ پودینہ منٹ کے ہیں یہ لیوز ان کو بھی واش کر کے تو ان کو ہم اس طرح کٹ لیں گے اور ساتھ یہ دھنیا سبس دھنیا یہ بھی تقریباً ایک ہینڈ فول سے تھوڑا کم ہی ہے تو بیوز اب دیکھتے ہیں ڈائی سپائسیز اس میں ٹو ٹیبل سپون جائے گا جو چکن پاودر اور ون ٹی سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا سالٹ یا آپ اپنے اٹیسٹ کے ایکارڈنگ ڈال لیں اور پھر اس میں جائے گا یہ ہے جی بلیک یومن سیٹ شاہ زیرہ یہ ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون جائے گی اس میں اجوائن کا پاودر اس کو بھی آپ پیس لیں اور پھر ٹو ٹیبل سپون جائے گی اس میں کرشٹ جو ہوتا ہے سوکھا دھنیا اس کو ہم موٹا موٹا کنڈی ڈنڈے میں کوٹ لیں گے اور اب اس میں جائیں گے جو پیاز اس کو ہم چوپٹ کار لیں گے چوپر میں ڈال کے اس کو فائن چوپٹ کار لیں یا پھر آپ چوپنگ بورڈ پہ اس کو بری بری کار لیں تو اب یہ پیاز میں سارے کروں گی اس میں ڈال کے چوپٹ اور ساتھ اس کے آپ پیاز کو پہلے کار لیں میں نے ویسے سبز مرچیں ساتھ ہی ڈال کے تو اس کو کرش کیا تھا لیکن پھر کیونکہ اس کو پیاز کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ڈرین کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ کہ پیاز کو آپ پہلے کار لیں اور پھر سبز مرچیں آپ پات میں کار لیں تو ابھیورڈ یہ ساری ہماری پیاز جو ہو گئی ہے چوپٹ اب اس کو کیا کرنا ہے یہ جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی بھی آپ ململ کا اس طرح کا کپڑا لے لیں اور یہ جو انین ہے ہماری ساری اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا پانی نچوڑ لینا ہے اس ململ کے کپڑے کے اندر ڈال کے تو اس کو نچوڑ لیں یہ میں نے پہلے یہ پانی اس کا نچوڑ کے رکھا ہے اس کو ڈرین کیا ہے پانی کو اس طرح سے آپ کپڑے کو پکڑیں ہاتھ میں اور اس کو دبا کے اس کا سارا جو ہے پانی تو وہ اس کو رموو کر دیں تاکہ اگر اس میں پانی ہوگا انین کے اندر تو پھر کباب اچھی طرح سے جڑیں گے نہیں اس وجہ سے اس کو انین کا پانی کو ڈرین کر دیں تو بیورز آپ یہ دیکھیں پانی تو اس کا سارا ڈرین کر دیا ہے میں نے اور اس کو کپڑے سے نکال کے تو رکھ لیں تو اس کے بعد اب یہ جو سارے مسالے ہیں یہ ہم ڈالیں گے کیمے کی اندر اور کیمے کو بس ان کبابوں کی سب سے زیادہ جو اس میں کام ہوتا ہے محنت والا وہ ان کو کبابوں کے کیمے کو ملنا ہوتا ہے سارے جو بھی اس کے سپائسز ہیں وہ سارے ڈال کے تو ان کو ملنا ہے یہ جو بھی اس نکال لیا ہے اس کا جو بھی تھا پیاز کو نچوڑ کے تو اس کا پانی ڈرین کر دیا ہے اب ایک بول لے لیں آپ اس کے اندر یہ سارے جو بھی پیاز اور سبز مرچیں یہ کی ہیں میں نے ایک ریش اور اس کو کر کے تو اس کے بعد یہ ایڈ کر دیں کیمے کے اندر تو اب جو بھی سپائسز ہوں گے یہ سبز مسالے اور دوسرے مسالے جو ڈرائی سپائسز ہیں وہ سارے اس میں ایڈ کر دیں جو بھی میں نے سپائسز دکھائے تھے اس میں سوکھا دھنیا ڈالا ہے ہم نے پھر اس کے بعد یہ ٹو ٹیبل سپون جو مکعی کا آٹا تو جب میں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں اپنے انگریڈرنز تو اس میں بعض اقات میں پہلے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یا تو سرفس پہ جگہ سوری کم ہوتی ہے تو یہ اب اناردانہ اس میں میں نے ڈالا ہے وان ٹی سپون اس کو بھی آپ کونڈی ڈنڈے کے اندر ہی پیس لیں یا ایسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جو اگر پیس لیں تو پھر یہ کے زیادہ اچھا رہتا ہے اس کے وہ اناردانے کے جو سیٹس ہوتے ہیں وہ موں میں نہیں آتے تو یہ باقی جو میں نے بتایا تھا آپ کو یہ چلی فلیک ہے یہ میں نے ڈالا ہے وان ٹی بل سپون اس کے بعد یہ جوائن کا پاودر تھا یہ ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ جو تھا گرم سالہ وہ ڈال دیا ہے سارے سپائسز اور وہ جو زیرا تھا زیرا پاودر وہ ڈالا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ جو تھا اس میں چکن کا آپ کو میں نے دکھایا تھا چکن پاودر وہ ڈال دیں اگر آپ کیوبز بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہتر ہے اگر آپ چکن پاودر ڈال دیں تو وان ٹی بل سپون اس میں ہم ڈالیں گے کرش کیا ہوا ادرک اس کو بھی پیس کے تو ڈال دیں سارے مسالے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹوماتر آپ لیں اور ٹوماتر کو دھو کے ان کے سیرز نہیں ڈالیں ان کو بھی آپ کرش کار لیں اور کیونکہ اگر سیرز ڈالیں گے تو پھر اس کا بھی ظاہر ہے پانی اندر ہوگا ان کاٹ مارٹر کا تو وہ ڈالنے سے کیا ہوگا پھر کیمی کے جو کباب ہیں تو وہ اچھی طرح سے جھٹتے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ سارے مسالے ڈالیں اور پھر یہ دھنیا اور جو تھا پدینہ اس کو بھی کارٹ لیں اور اس کو یہ بھی ایڈ کر دیں تو ویورز میں آپ کو کہہ رہی تھی یہی باند کہ پلیس ویڈیو کو پوری طرح اور اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے اس سے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ سرفس پہ جگہ بھی کم ہوتی ہے ساری مسالے ایک دم سے دکھانے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبار میں بھی جب بنانا سٹارٹ کرتی ہوں تو کئی چیزیں پھر بعد میں ایڈ کرتی ہوں یا بھول جاتی ہوں تو اس وجہ سے یہ کہ آپ پہلے ویڈیو کو دیکھ لیا کریں تو ایڈ چلیں جی اب اس کا جو اصل محنت والا کام ہے وہ ہو گیا سٹارٹ میں تو اس کو مشین میں ہی کروں گی کیونکہ یہ آٹے والی مشین ہے تو اس طرح کا جو کام ہوتا ہے وہ میں آٹے والی مشین کے اندر ہی اس کو مکس کر لیتی ہوں یہ کہ اچھی طرح سے یہ مکس ہو جاتا ہے اور اگر آپ ہاتھ سے اس کو ملنا چاہیں تو آپ ہاتھ پر گلاف چڑھا کے ویسے گلاف چڑھانے سے بھی یہ کیمہ جو ہے کابو میں نہیں آتا کیونکہ وہ جس طرح سے اس کو ملا جاتا ہے اس سے یہ کہ یہ بار بار اس کا ہاتھ سے گلاف بھی اترتا ہے تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی ملیں یا مشین میں ڈال کے تو اچھی طرح سے مکس کر لیں اتنا ہی اس کو کرنا ہے جو آٹے والی مشین میں اس کو پانچ سے چھ منٹ آپ کریں تاکہ یہ ریشے سے اس کے جو ہوتے ہیں کیمہ کے وہ ریشہ دار کیمہ بن جائے تو اب بیورز اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مشین کے ساتھ اور اب اس کو کلنگ فلم لگا کے تو دو سے تین گھنٹے کے لئے آپ فریج میں رکھ دیں اگر آپ چاہیں تو اوورنائٹ کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور صبح آپ بنا سکتے ہیں تو بیورز جی جی اب میں نے نکال کے کیمہ کو دو سے تین گھنٹے کے بعد اب اس کے کباب فرائی کرنا شروع کر دی ہیں آپ اس طرح فرائنگ پین میں لیں آئل یہ شیلو فرائی ہوں گے ان کو ڈیپ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو بہت زیادہ یہ گول گول شیپ میں بنتے بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ ان کو جتنا بھی گول کر لیں گے لیکن ایڈ دا اینڈ جب یہ فرائی ہوں گے تو ان کی تھوڑی کیونکہ یہ شرنک ہوتے ہیں کچھے کیمے کے کباب ہیں تو اس وجہ سے ان کی تھوڑی گول شیپ نہیں رہتی تو اس کو جس بھی شیپ میں ہو چاہے اس سے بڑے سائز کے بنا لیں چاہے جو میں بنا رہی ہوں اسی سائز کے آپ کباب بنا لیں تو بیورز ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ آپ اس میں میں نے بنانے سے پہلے ایک انڈا بھی ڈال دیا تھا جو میں ویڈیو میں نہیں آپ کو دکھا سکی تو اگر آپ چاہیں ویسے یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر بھی یہ کباب بہت اچھے مزیدار اور سوفٹ بنتے ہیں کیونکہ اس میں جو ان کو سوفٹ بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں جاتے ہیں پیاز جو پیاز زیادہ ڈالتے ہیں پیاز اور ٹیماتر اور پھر یہ کہ مکعی کا آٹا وہ سب سے بیسٹ ہے وہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ کباب بہت ہی سوفٹ اور مزے کے بنتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو اگر ان کو اچھی طرح سے بس اس کو جو ملنا ہوتا ہے کبابوں کو وہ آپ نے اچھی طرح سے اگر مکس کار لیں گے تو کباب آپ کے تیار ہو جائیں گے تو بھر یہ دو بیچ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو بنا کر دکھا دوں گی تو بس اسی طرح سے آپ سارے کباب تلتے چاہیں بڑے ہی مزے دار لگتے ہیں اور میں نے تو بہت زیادہ اس میں جو تھی چربی کے ویسے یہ بنتے ہیں اچھے مزے بھی آتا ہے لیکن جن کو کوئی پرابلم ہو ہیلتھ کونچس ہوں تو وہ پھر تھوڑا اس سے اوائیڈ ہی کر لیں لیکن جن کہ کبھی کبار اگر آپ کھائیں اور اس کے بعد گرین ٹی پی لیں تو یہ کہ آپ کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو ہائیڈینک ہیں ان کے لئے ہو سکتا ہے کہ کئی پرابلم ہو تو بیورجے ہو گئے ہیں ہمارے سارے کباب تیار اور اس کو میں نے یہ دو نکال لیے ہیں اس کے بیچ آپ اس کو پہلے ٹیشو کے اوپر نکال لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سیلٹ کے اوپر یا پلیٹ میں ویسے ہی آپ جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ مہمانوں کے سامنے پیش کریں یا آپ اس کو رائتے کے ساتھ اور پھر ساتھ سالہات کے ساتھ سرف کریں تو بہت ہی یہ مزہ آتا ہے کھانے کا تو بیورج جیسے جیسے آپ کباب تلتے جائیں گے تو یہ جو اس کا آئل کا کلر ہے وہ چینج ہوگا کیونکہ فیٹ ہوتی ہے اس میں اس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے اس طرح لیکن یہ آپ کریں کہ اگر آپ نے زیادہ کباب فرائی کرنے ہو تو پھر دو پور نکالنے کے بعد آپ آئل کو چینج کر لیں کیونکہ اس میں جو مسالہ جاتھ ہوتے ہیں پیاس ٹماٹر وغیرہ اور کیمہ جب وہ جلتے ہیں تو پھر یہ کہ اس کا آئل کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے تھوڑا جل جاتا ہے تو پھر وہ ہیلتھ کے لئے بینیفیشل نہیں ہے تو اس طرح یہ آپ سارے کباب دالیں بھی اور یہ کہ اس کو کور کر دیں جیسے ہی میں نے اس میں کباب ڈالے تھے آنچ میں نے کی تھی درمیانی میڈیم ٹو ہائی تھی پھر تھوڑا سا پلٹ کے تقریباً چار سے پانچ منٹ آپ اس کی ایک سائیڈ کو فرائی کریں اور تقریباً چار پانچ منٹ ہی آپ دوسری سائیڈ فرائی کریں کیونکہ کیمہ کچھا ہوتا ہے اور اس کو جب ہم ڈھک دیں گے تو یہ سٹیم کے اندر اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تو بہت زیادہ ابھی ان کو نہ کریں اگر زیادہ کریں گے تو ان کا کلر بھی ڈار کر ہو جائے گا اور یہ کہ پھر وہ جلے ہوئے آپ کی صحت کے لئے بھی اچھے نہیں ہیں تو ویورز جی ہمارے کباب ہو گئے ہیں سارے فرائی تو ابھی باقی کیمہ پڑا ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ پھر بناؤں گی تو ویورز جی دیکھیں جی ڈیش آؤٹ ہماری میں نے کار دی ہے اس طرح سے آپ اس کو میں نے پلیٹ میں نکال دیا ہے سیلٹ کے ساتھ رکھیں بڑی ہی مزے دار بنے ہیں گرما گرم کباب آپ اس کو ضرور بنائیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے کباب کس طرح کے بنیں تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکیں تو ویورز آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ